یار میں ایک کہا تھا تو مجھے پرطرر نے کہا ایک بتائیس سال ہو گئے پڑھاتے اور میں امیرے کل اپیالا کو مجھے پڑھتا ہوں گمل میں میں پڑھ رہا تھا تو مجھے زائرہ اوند ریسیٹ بند ہو جاتی تھی کیونکہ دماغ کا عضا تھا پانچ دن کے لیے بند و دس دن کے لیے بند گھار والے پوچھتے تھے بھائی جان نہیں رہے ایک دن کچھ اور ان میں نے کہا راہ چل ہی جانا چاہیے گی جا گئے ہیں کیونکہ وہ بکھر سے جاتے تھے قریشن موڈ سے جاتے تھے اچھا میں انیورسٹی گیا دپارٹمنٹ گیا تو میں نے دیکھا کہ کوئی نہیں ہے میں نے کہا کیا چکر ہے کہتا ہے وہ سپلی والا کا پیپر ہو رہا ہے میں نے کہا مجھے کس نے بتایا تھا دو سپلی اچھا میں بھاگ کے گیا میں نے کہا میں کیوں میں سکتا تھا میں نے اب رونے والی شکر میں میں نے کہا سب وہ آپ کو پتا ہے بورڈر کے اوپر کیونکہ ڈی اے خان اور بکھر پنجاب کے پیٹی کے میں نے کہا سکتا تھا سکتا تھا گاڑی کی تلاشی ہو رہی تھی میں نے کہا سوئی سے جھوٹ تو نہیں بول رہی میں نے کہا سب کیوں جھوٹ بولوں گا اچھا بارپنٹ بھی میں ادھر جو دپارٹمنٹ میں جا کے پیپر بات جیسا ایسا میں نے کیا میں نے کہا پاس تو میں نہیں ہوتا خیر میں نے کہا چلو دیکھوں جا کے ادھلے پیپر میں رکاب ہے میں نے جب جا کے دیکھا نا میں نے گئے جا کے میں نے ناک کیا پر میں نے کہا میں نے کہا سر وہ ایک بات کی نہیں کہتا ہوں میں نے کہا سر وہ جو پیپر میں نے دے تھی میرا پاس ہے ساکھ پکڑ گیا کہتا ہے کیا چیز ہوتا ہے پاس والا پیپر تمہارا دے دیا لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میں حیران ہوں جنہوں نے ایف ایسی والے میرے پیپر پاس کیا تھے قسم سے میں تو جتنے میں پاس ہوں میں تو اتنے سوال ہی میں آپ کے میٹر گھلے پیر آنوں کے کے بعد جانے چاہیے آپ کیسے تعلیم میں سکول کی کالنجی تعلیم میں ابھی دیکھ تعلیم ہی حاصل کر رہے ہیں کچھ ڈانڈ اپٹ گز ابھی دیکھ روزانہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تبایتی تعلیم ہوتی ہے تبایتی تربیت تعلیم ہوں 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 تعلیم میں ٹھیک تھا مجھے ایسا لکھتا کہ میں صحیح تھا پچھلے آٹھ ماہ میں تعلیم بہترگی گئی ترمیت بڑھایا جا تربیت چاہیت جاہا ہے تربیت تربیت زیادہ تربیت بہترگی تعلیم تشکر اترگی تارا تربیتی ترجم ان کا ایسا شامدار ایکسپیڈینس ہے اور وہ خبر ایسے زبردست طریقے سے نکال کے لفتیں اور ان کو سٹوڈیز کا آئیڈیا بھی ہوتا ہے لیکن آپ ان کی اگر ایڈوکیشن پتہ کریں تو وہ ان کے پاس نہیں تھی یعنی کوئی پروپر ڈگری نہیں تھی گریجویٹ بھی آپ کو وہ نہیں ملیں گے لیکن وہ اس کے باوجود انہوں نے کیونکہ استادوں سے کام سیکھا ہے کئی کئی سال انہوں نے بینت کی ہے کرتے کراتے ہوئے آن تک پہنچ گئے ابھی درہا سچویشن جب تعلیم یافتہ بچے بچیاں آئے نا تو اس کی وجہ سے تبدیل ہوئی ہے پاکستان میں جو جنرلزم ہے وہ ابھی پنپ رہی ہے یہ لڑائی ہو رہی ہے پرانی اور نئی جنرلزم کے بیچ میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا آگیا لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نیا میڈیا ہے یہ ذرا بو پھٹا ہے یہ بہت باتیں کرتا ہے یہ ایسے اور ویسے بات وہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ جنرلزم کے اندر نسل نہیں آگئی ہے اور وہ تھوڑے پڑے لکھے لوگ ہیں وہ وہ چیزیں پوچھ لیتے ہیں جن کو نارملی ہماری سوسائٹی کے اندر سمجھا جاتا تھا کہ یہ مایوب ہے یہ بات آپ نہیں کر سکتے یعنی یہ جنریشن کا گیپ میں اس کو سمجھتا ہوں میں اس کو کوئی جنرلیسٹک ایتکس کی خلاف ورزی نہیں سمجھتا یہ جنریشنز کا گیپ ہے یعنی اب بچے وہ سوال کرتے ہیں جو ہم اپنے باباپ سے نہیں کر سکتے تھے تو اسی طرح جو نئے جنرلیسٹ ہیں وہ لوگ وہ سوال کریں گے جو پرانے نہیں کر سکتے تھے یا انہیں لگتا تھا کہ یہ بری بات ہے میں نے جب پہلی دفعہ نوازشریف صاحب نے سوال کیا تو مجھے گلٹ میں ڈال دیا نوازشریف صاحب کے بیٹ ریپورٹرز نے دودہ سات آٹھ میں یہ آج سے چودہ پندرہ سال قرآنی بات تھی اس پندرہ سال میں اتنی تیزی سے زندگی آگے بڑی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے مجھے گلٹ میں ڈال دیا میں ذہنی طور پر پریشان ہو گیا کہ شاید میں نے کوئی گناہ کر دیا ہے سوال پوچھ کے سینئر سنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے یہ جملہ بھی کہا گیا کہ تنو جمع جمع آٹھ دیل سوالیں پوچھ لیا اسیئے سے چار چار سال ہاتھ نہیں کھڑا کتا سوال کچھ نہ آستے مجھے اس طرح کے جملے اور جیت صاحب یوں نے بولے کہ میاں صاحب کے آگے سوال کرنے کے لیے خاص کرائٹیریا چاہیے تمہیں وہ بغیر اجازت کی بغیر طے کیے ہوئے بغیر ایک لمبا عرصہ گزارے ہوئے بغیر اپنی وفاداری ثابت کیے ہوئے تم نے سوال کیسے کر دی میں ذاتی دور پر گیٹ میں چلا گیا کیونکہ میں اکیلہ تھا مجھے ایسا لگنا چیز ہو گیا شاید جنرلزم یہی ہوتا ہے جو سارے مجھے سمجھا رہے ہیں اور وہ باقی کتابی باتیں تو وہ اس دور میں اللہ تعالیٰ ہم کو غریقے رحمت کرے رومان احسان صاحب آپ کو یاد ہوگا ایک ڈان میں ہوا کرتے تھے بڑے سینئے جنرلزم تھے بڑے اچھے انسان تھے انہوں نے مجھے کہا انہوں نے کہا جو تم نے کیا لی اور جو یہ سارے تمہیں سکھانا چاہ رہے ہیں وہ فیوریڈزم ہے تو آپ اپنا کام کرتے رہیں گے آپ کو دماتے رہیں گے دمکاتے رہیں گے کرتے کراتے پھر عادت پڑھ گی مجھے بھی اور لوگ بھی آگئے نئے نوجوان لڑکے لڑکیاں آگئے تو ایک دم چیزیں بدل گئیں ورنہ صدیق وی یہ اچھی جنریشنز کا گیپ ہے میں وہ دوں جو میں نے چیز ایک نوٹ کی جو کہتے ہیں کہ اب یہ بتمیز لوگ آگئے ہیں بڑے گھٹیا لوگ آگئے ہیں میڈیا میں میرا جو ایکسپیئنس ہم ہوئی ہے کہ یہ ہمارے ہم لوگوں نے آگے کام شروع کیا کہ عمران ریاض خان نے چھ ماہ پہلے یہ بات کری تھی اور چھ ماہ بعد یہ اور بات کر رہے ٹھیک ہے اب دیکھیں ہم نے آگے جب شروع کیا تو ہمیں روکا گیا ہمیں کہا گیا کہ صحافی صحافی کے خلاف میڈیا والا میڈیا والے کے خلاف بات نہیں کرتا مجھے والا کہا گیا کہ تم جمع جمع آٹھ دن ہوئے تمہیں لے کے جھوٹ بولتے تو بیس سلسل جھوٹ بول رہے کبھی کس نے اس کو نہیں کہا گی جھوٹ بولتے تم کیوں کہتے ہو تم کیوں کہتے ہو اور میں کیا کہتا تھا میں کہتا تھا میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے میں ایک مثال جاتا ہوں حامد میری صاحب جز دن دو تین چیزیں ہیں بڑی ایٹرسنگ ایک درنا ہم قوم اسمبلی میں ایک لڑائی ہوگی یہ اچھی خاصلے کوئی شو ہو گیا تو اجلاس ملت بھی ہو گیا اس نے کہا کہ کالتا گیا پرسوں تا گیا سپیکر نے کہا اجلاس ملتے بھی یہ سب کیسا تھا اب ہم سارے نام آئے اب سیڑھی اتر رہے تھے اور ہم انہمیر صاحب سیڑھی چاڑھ رہے تھے ہم سیڑھی اتر رہے سارے اتر رہے ہیں اور ہم انہمیر صاحب سیڑھی چاڑھ رہے ہیں گزارے سامنے جیو کا آفیس تھا اور وہ پہنچ گئے جلدی لی لیکن اجازت اس تک تک جرم ہو چکا تھا اب ہوا یہ کہ رات کو شاہزیب خانزادہ کے پرگیم میں حامیر ملت صاحب کہتے ہیں کہ شاہزیب جب میں وہاں بیٹھا تھا نا پریس گیلری میں اور یہ لڑائی ہوئی تو ایک صاحبی نے میرے کان میں یہ بات کی اب ہمارے سامنے وہ تینی پریس گیلری میں ٹھیک ہے ایک بات یاد ہو سکتا ہے وہ بات روم شاہد روم سے ہو کے واپس آئے ہیں نہیں 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 اچھا پریس گیلری بنائی ہوگی تو اچھا پھر ایک اور میں آپ کو مزے کی بات کروں میں اکثر یہ کہتا ہوتا ہوں کہ صادق سنجرانی کے خلاف طریقے میں تمہاری پیش ہوئی ووٹنگ تھی اگلے دیں جی زناب وہ یاد ہے کھڑے چونسٹوئے طریقے پچاس تھے ہاں ٹھیک ہے ہوا یہ جادو ہو گیا تھا ہوا یہ کہ ہم ادمیر صاحب نے رات کو بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا جی ہم ادمیر صاحب کیا ہوگا کہتے ہیں میں گیا ہوں پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ گیا ہوں تو میں پارلیمنٹ گیا ہوں میں ملے ہوں سیریٹرز کے ساتھ تو میں نے دیکھا اچھا یہ ان کا پکہ ہوئے ہے آپ اچارک ان سے اسرائیل کی بھی بات پوچھ لیں گے نا وہ کہیں گے اسرائیل کے چاریلسٹوں نے مجھے پون کیا جس کی مرضی بات پوچھ لیں گے اچھا انہوں نے کہا جی کل وہ تحریک کرتا میں تمہات کیا ہوگا کہتے ہیں ابھی میں بیٹھا تھا چینی لے اس میں آپ کو دالنی پڑے گی کہتے ہیں کہ میں سنجرانی کے پاس سے کچھ پی ٹی آئی سوری اس وقت یہ پوزیشن میں تھے زائر ہے پی ٹی آئی ان کے کچھ سینیٹرز سنجرانی کے پاس سے اٹھ کے آرہے تھے تو میں نے انہوں نے کہا کہ آپ آپ تو کھانا کھا رہے تھے اس کے پاس انہوں نے کہا کھانا ہم ضرور ان کے ساتھ کھا رہے تھے لیکن ووٹ پارٹی کی پالیسی کے مطابق ووٹ جو ہے وہ سنجرانی کے اقلاب دیں اور سنجرانی کو بتا کے آرہے ہیں مسکرات اس کی بہت اچھی ہے وہ اپنی جگہ لیکن ووٹ پارٹی کا تو وہ نمبر پورے اپوزیشن اور بن جائیں گے وہ جو فوت ہو گئے ہیں حاصل بزنجو صاحب تو کال جو ہے نا یہ پہلے والا پہلے والا اگلے دن شکاست ہو گئی بزنجو صاحب کو سنجرانی صاحب جیت گئے پھر اسی پرگرہ میں بیٹھتا کہا ہم انمیر صاحب کہتے ہیں جب پارٹی اپنے نزجاتی لوگوں کے بجائے عجیب عجیب لوگوں کو بلائچ کریں گی سینٹر کی ٹکٹ دیں گی سینٹر پر رہیں گی تو یہی ہونا تھا ندر آ رہا تھا انہوں نے کہتے ہیں چوبیس ٹھلٹر کو اپنے بیان پر قائم جائے جاؤں پھر میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے روز ٹیوی پر یاد آپ مجھے ایک بات ہوتا ہے اس سینٹرز اپنے بیان پر قائم رہے ہیں ہمارے یہاں پر نا دیکھیں ہمارے یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ کوئی بھی اپنے اوپر تنقید سننا ہی نہیں چاہتا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اکاؤنٹی بیلٹی دوسرے میکمے کی دوسرے بندے کی ہو میں میرا میکمہ میرا پیٹی بھائی سیف رہے ایک دوسرے کے بارے میں ہم سوال نہیں کرتے اور اس کے پر اومدی نہیں اٹھاتے ہم اپنی اپنی کلاس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں جیدے پولیس والوں میں مشہور ہو پیٹی بھائی کو کچھ نہیں کہنا ایسے ہی صاحب کیوں کے لیے بھی ہمارے پیٹی بھائی کا لفظ بڑا مشہور ہے مجھے کئی دفعہ کئی جنرلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہتے ہیں آسی تاڑے صاحب ہی پائیا یہ چھوٹی جی زیادتی ساتھ اکلو ہو گئی ہے کہ ایزرا میر بھانی کرو نا ساتھ ساتھ ڈال ٹڑو یہ آپ سے زیادتی ہو گئی ہے تو آپ کے ساتھ کیسے چل سکتے ہیں یہاں پہ سار ایک چھوٹی سی بات ہمارے ٹیچر ہیں ایک چینل کے بیورو چیف بھی ہیں